دوستو یہ میرا ایک چھوٹا سا گارڈن ہے جس کو ریڈی کرتے ہوئے مجھے تقریباً پانچ ماہ ہونے والے ہیں پچھلے سال آغست کے انڈ میں میں نے اس کو تیار کرنا شروع کیا تھا کافی سارے پھل والے پودے میں نے اس کے اندر لگائے ہوئے ہیں کافی ساری سبزیاں بھی لگائی ہوئی ہیں آج انشاءاللہ میں ایک پورا اوورویو دوں گا کہ میں نے اپنے گارڈن میں کون کون سے سبزی لگائی ہوئی ہے کون کون سے پھل لگائے ہوئے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اس میں میں اور کیا کیا نئی چیزیں لگانے والا ہوں یہ گارڈن کی انٹرس ہے اس کے ساتھ ہی کونے سے میں یہاں سے سارٹ کرتا ہوں یہاں پر میں نے سب سے پہلے لگایا ہے یہ فالسے کا پودا ہے جی یہ جب میں نے لگایا تھا آغست کے انڈ میں یہ تقریباً دو فٹ کا تھا اور ابھی اس کی جو گروت ہے وہ ماشاءاللہ سے تقریباً بھی بارہ فٹ کے قریب ہو گئی ہے کافی اچھے سے اس کی گروت چل رہی ہے فالسے کا اصل میں درخت نہیں ہوتا بڑا ایک جھاڑی ہوتی ہے جو نیچے سے اس کو کٹنگ کرتے رہتے ہیں اس کو زیادہ بڑا نہیں ہونے دیتے لیکن میں نے اس درخت کو اوپر کی سائٹ پہ بڑا کرنا تو اس لئے میں نے اس کی کٹنگ نہیں کی اس کے ساتھ یہاں پر یہ گلوئے وائن بھی لگی ہے جس کو میں یہ دیوار کے ساتھ اوپر لے کے جاؤں گا اور یہاں پر میں نے آپ دیکھ رہے ہوں گا رسی بندی ہوئی ہے یہاں پر انشاءاللہ اس کا ایک شیڈ بنائیں گے اس کے ساتھ یہاں پر لگا ہے یہ ایک نیلم کا پلانٹ ہے لوکل نیم اس کا نیلم ہے لیکن مجھے اس کا ریال نیم نہیں پتا کافی خوبصورت اس کے اوپر پھول لگتے ہیں ساتھ میں یہ تلسی کا پودا لگا ہوا تھا ڈومنسی ٹائم چل رہا تو اس لئے اس کے پتے جو ہیں وہ سارے جل گئے ہیں اس کے بلکل ساتھ یہاں پر یہ نیازبو کا پودا ہے اور کافی اچھے سے اس کی بھی گروت چل رہی ہے چھوٹا سے پودا تھا بلکل ایک فٹ کے قریب اس کی ہائٹ تھی ابھی یہ کافی اچھے سے اس نے اپنی گروت کر رہا ہے اس کے بلکل ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک امروت کا پودا لگا ہوا ہے اس کی بھی کافی اچھے سے گروت چل رہی ہے اور ڈومنسی ٹائم ہونے کے باوجود اس کی نئے پتے بھی نکل رہے ہیں اور اچھے سے اس کی گروت چل رہی ہے یہ ایسا میں پنک ہوا ہوا ہے تھائیلینڈ کی ورائٹی ہے بہت فکصورت اس کی ورائٹی ہے اور اس کا جو فروٹ کا سائز ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے تو اب انشاءاللہ یہ سیٹ سے گرو کیا ہوا پلانٹ ہے تو یہ دو سے تین سال لے گا ابھی بڑا ہونے میں آپ یہ دیکھیں نیچے سے بھی اس کی گروت سٹارٹ ہو رہی ہے میں نیچے سے اس کو بڑھنے نہیں دوں گا اس کو اوپر والی سائٹ پہ ہی لے کے جانا ہے اس لئے اس کی بھی کٹنگ کرتے رہیں گے اس کے ساتھ بلکل یہاں پر یہ چیری ٹوماتو لگے ہیں ییلو کلر کے چیری ٹوماتوز ہیں اور اس کی بھی گروت ابھی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن یہاں کہ سروری کے بعد اس کی گروت بہتر ہو جائے گی یہاں پر یہ لگا ہے جی بلیک گواوا یہ بھی تھائیلینڈ کی ورائٹی ہے بلیک گواوا ہے یہ ابھی ڈومنسی ٹائم چل رہا ہے تو اس لئے اس کی گروت ابھی رکی ہوئی ہے اس کے ساتھ بلکل یہاں پر یہ ڈیلیا کے کچھ پنیری میں نے شفٹ کی تھی گروت ابھی سلو ہے کیونکہ یہاں پر اس ایریا میں دھوپ نہیں آ رہی ہے آج کا اس لئے اس کی گروت جو ہے وہ تھوڑی سلو ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ زیتون کا پلانٹ ہے زیتون بلیک زیتون ہے اس کی بھی گروت بہت اچھے سے چل رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ چھوٹا سا ایک کٹنگ لگائی تھی اور ماشاءاللہ سے اس نے کافی اپنی گروت نکال لی ہے اور ابھی بھی اس کی نئی نئی گروت نکل رہی ہے اس کے بلکل ساتھ میں نے یہ دیوار پر یہ آئی بی وائن بھی لگائی ہوئی ہے ساتھ میں یہ اگین چیری ٹوماتو اس کے بلکل ساتھ یہ کندھاری انار کا ایک میں نے چھوٹا سا پودا لگایا تھا کیونکہ ابھی انار کا سیزن آف ہے تو اس لئے اس کی بھی گروت بلکل رکی ہوئی ہے فروری کے بعد اس میں نئی نپتی آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پر بھی کافی سارے ڈیلیا کے پودے لگے ہوئے ہیں یہاں پر دھوپ بہت زیادہ آتی ہے تو اس لئے ان کی گروت اس والے پارٹ سے بھی کافی زیادہ بہتر ہے اس کے بلکل ساتھ یہاں پر کچھ گزانیا کی پنیری لگی ہوئی ہے کچھ پینزی کی پنیری لگی ہوئی ہے ساتھ میں بلکل یہاں پر یہ جیڈ پلانٹ ہے گملے میں ہی لگا ہوا میں نے فیلحال اس کو دمین میں شفر نہیں کیا اس کے بلکل ساتھ یہاں پر یہ توری کی لاسٹر کی بیل لگی ہوئی ہے کافی ساری توری اس میں لگی تھی اب یہ پھر سے اس کی گروت سٹارٹ ہو گئی ہے کافی لمبی یہ بیل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کافی لمبی یہ بیل تھی اور اس میں کافی ساری توری بھی لگی تھی اس کے بلکل ساتھ یہاں پر یہ چائنیز بوگن ویل لگی ہوئی ہے پھر نیچے جو ہے وہ کچھ گیندے کے میں نے وہ لگائی ہوئی ہے پنیری اس کے بلکل ساتھ یہ ایک پیشن فروٹ کی بیل لگی ہوئی ہے پیشن فروٹ بہت ہی خوبصورت فروٹ ہے اس کی بیل لگی ہے اور کافی اچھے سے اس کی بھی گروت چل رہی ہے ابھی فیلال میں نے اس کی کٹنگ نہیں کی تو اس کی گروت جو ہے وہ سیدی سیدی اوپر جا رہی ہے کٹنگ کریں گے تو سائیڈ برانچیز بھی نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کے بلکل ساتھ پیشن فروٹ کے ساتھ بلکل یہاں پر بٹر فلائی پی میں نے لگائی تھی بٹر فلائی پی کی دو بیلیں لگی ہوئی ہیں اب کافی اچھے سے اس نے اپنی گروت کی اور اپنی پوری دیوار کو جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ جو ہے اس میں اور بھی گروت ہو جائے گی کیونکہ ابھی اس کی بھی گروت رکی ہوئی ہے سیڈ بن رہے ہیں پتے آپ دیکھ رہے ہوں گے سردی کی وجہ سے کافی مرجا گئے ہیں انشاءاللہ یہ پندرہ فریوری کے بعد اس کی نئی گروت سٹارٹ ہو جائے گی بٹر فلائی پی کے ساتھ بلکل آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا یہ سبزی والا سیکشن ہے یہاں پر میں سبزی ہی لگاتا ہوں یہاں پھلو والی صرف یہ انگور کی بیل لگی ہے اور اس سائٹ پر انجیر کی کچھ کٹنگ لگی ہوئی ہے اس سائٹ پر یہ کچھ پھولو والے پلانٹ ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹماتر کے کچھ پودے لگے ہوئے ہیں یہ میں نے جو گھر میں ہمارے کچن میں کچھ ٹماتر خراب ہو جاتے ہیں وہ میں نے ایسے یہاں پر پھیک دیئے تھے انہوں نے اپنی جرمنیشن سٹارٹ کی اور ان کے اوپر اب کماتر بھی لگے ہوئے ہیں اس کے بالکل ساتھ یہاں پر یہ روز کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں انگلیش روز یہ ریڈ والا ہے اس کے ساتھ یہ پنک اور ریڈ کلر کے اس کے پر فلارز آتے ہیں بہت خوبصورت آتے ہیں اس کے بالکل ساتھ یہ ریڈ روز لگا ہوئے ہیں یہاں پر یہ اس کے نیچے وائٹ روز لگا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ بلکل یہ ٹیوب روز لگے ہیں مطلب یہ یہاں پر کافی سارے پھول والے پودے ہی ہیں اور اس کے بالکل ساتھ یہ والا جو پلانٹ ہے یہ والا ہے جماعیکن چیری کا جماعیکن چیری کا یہ پلانٹ ہے کافی اچھے سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے فیلال ابھی روکی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اس نے اپنے پتے جو ہیں وہ جھاڑے نہیں ہیں کافی یہ تقیباً دو سے تین فوٹ کا یہ پلانٹ تھا جب میں نے لگایا تھا اور اب یہ ماشاءاللہ سے اس نے کافی اچھے سے اپنی گروتھ سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے بالکل نیچے یہاں پر یہ کچھ سویٹ پٹیٹو وائنز لگے ہوئے ہیں یہاں پر یہ ٹیوب روز لگا ہے اس کے بالکل ساتھ جی جناب یہاں پر یہ لگا ہے تھائی میل بری کا پلانٹ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پتے اس کے جڑے ہوئے ہیں ڈومنسی ٹائم کی وجہ سے لیکن فیلحال اس کو انشاءاللہ پندرہ فروری کے بعد جو ہیں نئے نئے کمپلے بھی نکلیں گی جس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ برڈز اس کے بنے ہوئے ہیں کمپلے نکلیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کے اوپر ملگری بھی لگے گی کافی اچھا یہ پلانٹ ہے تھائی لینڈ کی ورائیٹی ہے اس کے نیچے میں نے یہاں پر یہ کافی ساری ہری مرچیں لگائی ہوئے ہیں اس میں دیسی مرچ بھی ہے اور گول والی یہ بڑی مرچ بھی ہے سویٹ پٹیٹو وین کے ساتھ جناب یہاں پر لگی ہے بروکلی کچھ یہ میں نے جنوری میں سیڈلنگ کی تھی یہاں پر کافی ساری بروکلی کی سیڈلنگ لگی ہے یہاں پر یہ کچھ وہاں پر گیندے کی پنیری لگی ہے یہاں پر یہ پٹونیا کی مکس کلر کی پنیری لگی ہوئی ہے یہ والی جو پھول ہیں اس کا مجھے اصل نام نہیں پتا لیکن لوکل نرسری میں اس کو نینکولس کہتے ہیں تو یہ کافی اچھے ساری اس کی بھی پھول نکلے ہوئے ہیں بروکلی کے بلکل ساتھ یہاں پر لگی ہے پالک اس پالک کو میں نے تین سے چار بار ہارویسٹ کر لی ہے اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکریپشن میں آئٹ کر دوں گا اور یہاں پر لگا ہے یہ پاکستانی وائٹ میلبری کا مطلب جو لمبے والی میلبری ہوتی ہے یہ اس کا پلانٹ ہے پہلے یہ گملے میں لگا ہوا تھا اس گروتھ ابھی فیلحال ویسی کی ویسی ہی ہے اس نے اپنی کوئی سپیشل گروتھ نہیں کی جیسے میں نے لگایا تھا یہ ویسے گا ویسے ہی لگا ہوا ہے بھی فیلحال ایک دو پتے ہی نئے نکلیں اس کے بلکل ساتھ یہاں پر لگا ہے جی یہ کسٹڈ اپل کا پلانٹ کسٹڈ اپل کے سردیوں میں بلکل گروتھ اپنی روک دیتا ہے پتے اپنے جھاڑ دیتا ہے جس طرح بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کافی سارے پتے اس کے جھاڑ گئے ہیں نئے نئے پتے انشاءاللہ پندرہ فروری کے بعد مارچ میں نکلنا شروع ہو جائیں گے یہاں پر یہ سپیس خالی ہے یہاں پر لگا تھا اپل کا پلانٹ لیکن وہ ختم ہو گیا اس کے بلکل ساتھ یہاں پر لگا ہے یلو انجیر ہے اس کے سارے پتے میں نے جھاڑ دیئے تھے پندرہ فروری کے بعد اس کے بھی پتے انشاءاللہ نکلنا شروع ہو جائیں گے اس کے بلکل ساتھ یہ ہے بلیک انجیر اس نے بھی کافی اچھے سے اپنی گروہ سٹارٹ کی ہوئی ہے لیکن وہ بھی پتھے اس کے میں نے جھاڑ دیئے تھے نکال دیئے تھے سارے اب یہ دیکھ رہا ہے کہ نینے برڈز نکلنا شروع ہو گئے ہیں مطلب 15 فروری کے بعد مارچ میں اس کی انشاءاللہ گروہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر لگا ہے یہ مینگو کا پلانٹ وائٹ چونسہ ہے اس نے بھی کافی اچھے سے اپنی گروہ کی ہوئی ہے یہاں پر بھی کچھ ٹماٹر کی پنیری لگی ہے اور یہ والی جو پوری لائ ہے یہاں پر میں نے لگایا ہے سارا سٹرس پہلے وائٹ کون لگایا ہے اس کے ساتھ یہ چیری ٹماٹوز لگے ہیں یہ ریڈ بیلے چیری ٹماٹوز ہیں پھر یہ لگا ہے یہ لیمن کا پلانٹ ہے ایر لیئرنگ سے تیار ہوا یہ پلانٹ ہے اس کو سیزن میں لیمن اللہ کے اس کی جو پودے کی ہائٹ ہے وہ زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن پھر بھی سیزن میں سبتمبر میں اس میں کافی سارے لیمن لگے تھے جو توڑ لیے تھے یہ سائز ڈراسینیا لگا ہوا ہے یہ بھی خود ہی نکلا جا تھ شاید یہ پہلے اس جگہ پر لگا ہوگا تو اس نے اپنے گروہ جڑ سے ہی دوبارہ سٹارٹ کر دیا یہاں پر یہ دو لیمن کے پلانٹ تھے لیکن یہ سوک گئے ہیں کیوں سوک ہیں اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ سیپرٹ ویڈیو بنا کے چینل پر اپلوڈ کروں گا کہ اس سوکنے کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کے بالکل ساتھ یہاں پر یہ بھی ایک لیمن کا پلانٹ ہے یہ بھی سوکنا شروع ہوا ہے یہاں پر یہ لگا ہے جی کنو کا پلانٹ کافی اچھے سے یہ اپنی گروہ کر ر یہ بھی کنو کا ہے اس کے بالکل ساتھ یہاں پر لگا ہے یہ چکوترے کا پلانٹ اس نے بھی کافی اچھے سے اپنی گروہ سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے بالکل ساتھ یہاں پر لگا ہے یہ مسمی کا پلانٹ یہ بھی کافی اچھے سے اپنی گروہ کر رہا ہے اس کے بالکل ساتھ یہاں ہے گملے میں یہ ایکچلی گملہ میرا کافی پرانا ہے اس کے اندر خجور کی گھٹلیاں بھی میں نے لگائی ہوئی ہیں ساتھ میں یہ لیمن بھی لگا ہوا اور اس کی بیک سائٹ پر املی کے کچھ میں نے سیٹ پیک دیتے وہ بھی جرمنٹ ہو گئے ہیں اس ساتھ ہی یہ زمین میں لگی ہے کریلے کی بیل کریلے کا ٹائم ابھی ذرا نہیں چل رہا تو اس لئے اس کی بیل کافیت تک خراب ہو چکی ہے پندرہ فروری کے بعد اس کی بھی گروت سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بلک ساتھ یہ بھی لیمن کا ایک پلانٹ ہے سیزن میں اس کو کافی سارے لیمن لگے تھے ابھی فیلال میں نے اس کے لیمن توڑ دیئے ہیں انشاءاللہ پندرہ فروری کے بعد مارچ میں اس کے اوپر بھی سیپرڈ ویڈیو بنی ہوئی ہے چینل پر پوسٹ ہے اس کا لنک بھی بھی نیچے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا لیمن کس پلانٹ کے ساتھ جو یہ والا پیریا دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے ساری سبزی لگائی ہوئی تھی ابھی بھی فیلال یہاں پر یہ مٹر لگے ہوئے ہیں یہ لائن سے یہ ساری مولی لگی ہوئی تھی یہاں سے ہم نے توڑ توڑ کے اپنے کچن میں یوز کر لی ہے یہ جو خالی سپیس ہے یہاں نسے پر لگئی تھی میتھی لگئی ہوئی تھی اس کے ساتھ بلکل گاجر لگئی ہوئی تھی لال مولی تھی آلو لگے ہوئے تھے یہاں پر یہاں پر ابھی شل جم پھر کی لگیا پھ لگیا ہے کافی ساری سبزیاں پر تھی جو ہم نے ہارسٹ کر لی ہے ابھی بھی یہاں پر کافی ساری گاجر بھی لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ ساگ لگا ہے ساگ کی بالحال گروتھ نہیں ہو سکی یہ والی اچھی سے پہلے بھی یہاں پر ساغ لگا تھا جو کافی اچھے سے کافی اچھے سے اس نے گروت کی اور ہم نے اس کو ہارویسٹ بھی کیا تھا کہ ان ٹین کیجی کے قریب وہ ساغ نکلا تھا یہ والا کیوں نہیں گروت کر سکا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ایک دیٹیل ویڈیو ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گا اور یہاں پر لگی ہے یہ کچھ انگور کی بیل یہ سلطانیہ سی کی بیل لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی وہ اکونے میں بھی انگور کی بیل ہے یہ بھی سلطانیہ سی ہی ہے لیکن یہ ہے کہ جب اس کو انگور لگیں گے تو پتہ لگے گا کیونکہ ویڈیو کا نام میرے سے مس ہو گیا تھا اس کے بلکل ساتھ کونے پر یہاں پر لگے ہیں جی مونگرے مونگرے کے اوپر جو ہے وہ پھول آنا شروع ہو گئے ہیں کافی سارے انشاءاللہ اس کے اوپر مونگرے لگنے والے ہیں کافی سارے پلانٹ ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پر یہ شلجم تھوڑی سے لگائی تھی یہ سلطان پتہ لگایا تھا اس کے ساتھ وہ بھی ہارویسٹ کر لیا ہے اور یہاں پر کچھ ایسے پلانٹ پڑے ہیں جو ابھی ڈومنسی ٹائم پر چل رہے ہیں یہ ایزورہ پلانٹ ہے انشاءاللہ یہ بھی مارچ میں اپنے نئے پتے نکالے گا اور بہت خوبصورت اس کے اوپر بھی پھول آتے ہیں اس کے بلکل ساتھ یہاں پر لگا ہے یہ والا بڑے گملے میں جو لگا یہ اکھروٹ کا پلانٹ یہ مارچ اپرل میں اس کے نئے پتے آنا شروع ہوں گے ابھی فیلہال ڈومنسی ٹائم پر چل رہا ہے اس کے بلکل ساتھ یہاں پر یہ ایپل کا پلانٹ ہے گولڈن ایپل اس کے بھی پتے بھی جڑے ہوئے ہیں اپرل میں مارچ میں اس میں بھی نئے پتے آنا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی بلکل یہاں پر یہ آڑو کا پلانٹ لگا ہوئے ہیں آڑو میں بھی ابھی پتے فیلال جڑے ہوئے ہیں یہ اور اس کے یہاں پر یہ انگور کی دو سے تین نئی ورائٹیز جو میرے پاس آئیں تھی جس کی ڈیٹیل ویڈیو میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ سندرخانی ہے وہ نارپلیک ہے اور ایک یہاں پر لگا ہوئے ہے اس جگہ پر یہ کنگرو بھی اور یہاں پر یہ پالماتا انجیر لگی ہوئی تھی جس کے اوپر میں نے فیلحال دو مختلف انجیر کو گرافٹ کی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سائٹ پر یہ جو گرافٹنگ کی ہے میں نے یہ ہے ڈیزرٹ کینگ کی اور جو دوسری کی ہے یہاں پر یہ ہے پیٹر ہنی کی یہ پالماتا کا ہے پالماتا کے اوپر ہم ڈیزرٹ کینگ اور پیٹر ہنی یا یورو شرم کی گرافٹنگ کرے تو اس کا بہت اچھا میں ریزلٹ ملتا ہے یہاں پر یہ کافی ساری میں نے مرچوں کی پنیری سیف کر کے رکھی ہے انشاءاللہ یہاں سے سیزن میں اس کو نکال کے ہم گملوں میں یا کسی اور جگہ شفٹ کر دیں گے پالماتا کی بھی انجیر کی بھی کافی اچھے سے گروہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے دوسری سائیڈ پر آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ ساری جو ہے وہ اورگینک خواد ریڈی ہو رہی ہوتی مطلب جو کچن ویسٹ ہوتا ہے اس کو میں یہاں پر پھیک دیتا ہوں جب وہ ڈی کمپوز ہو جاتا ہے تو وہ میں گملوں میں شفٹ کر دیتا ہوں مطلب پودو کے اندر ڈال دیتا ہوں یہاں پر یہ دوسرا ٹنل یہاں پر ہے یہاں پر انار کی اور انگور کی اور مختلف انجیر جو ہے وہ اپنی جمینیشن ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں کچھ کی ہو گئی ہے کچھ ابھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے پر بھی ڈیٹیل ویڈیو شیئر ہو گی یہ ہے جی میرا پورا گارڈن اس کے پر میں نے کافی سارے پودے لگائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں لگانے بھی والا ہوں یہاں پر جو آپ کو یہ سپیس نظر آ رہی ہے یہاں پر یہ ساری گراس ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہاں پر ہم مختلف قسم کی سبزیاں لگائیں گے کون کون سی سبزیاں لگانے والے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو وہ بھی پتہ لگ جائے گا یہاں پر یہ ایک وانڈرنگ جیو بہت ہی ہارڈی پلانٹ جس کو کھات کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو میں بناوں گا اس کے لئے بلکل دھنیا بھی لگا ہوا ہے کافی سارے پلانٹ ہیں جو ابھی آپ میرے گھر کی چھت پر بھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گا تو یہاں میرا ایک چھوٹا سا گارڈن ہم پودوں کو اپنے گھر میں کس طرح سے لگا سکتے ہیں کس طرح سے ان کی کیر کر سکتے ہیں کون کون سے پودے ہم گملوں میں لگا سکتے ہیں سبزیاں گملوں میں لگا سکتے ہیں اور کس طرح سے اچھ ہارویسٹنگ لے سکتے ہیں آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیلڈ انفرمیشن ملتی رہے گی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ